بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام دس نمری کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی میزوان رابعہ خورم حاضر ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسے دس نمری کے بارے میں بتائیں گے جو قتل جیسے سنگین وارداد کے بعد ابھی تک روپوش ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار بیس شہرین اتھانہ آپ پارا پولیس کو درخواست دی کہ اس کا بڑا بھائی بخت مونیر ولد آدم خان جو کہ اسلام آباد کیپٹل پولیس میں بطور کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کچھ عرصہ قبل میرے بڑے بھائی بخت مونیر نے رہائشی فلیٹ کے جھگڑے پر کانسٹیبل محمد آسن اور ہیٹ کانسٹیبل فرمان کے درمیان صلح کروائی تھی جس کا کانسٹیبل محمد آسن کو رنج تھا اور کانسٹیبل محمد آسن نے اسلحہ آتشی سے فائرنگ کر کے میرے بڑے بھائی کانسٹیبل بخت مونیر کو زخمی کر دیا جو زخموں کتاب نالاتے ہوئے ہسپتال میں جاں بہاک ہو گیا پولیس نے واردات کے متعلق فوری مقدمہ درج کیا جائے وکوا کا دورہ کیا اور تمام شواہی دکٹھے کیے چونکہ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا جس کے گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے لیکن ملزم گرفتار نہ ہو سکا جس پر عدالت نے ملزم کے خلاف اشتہارات جاری کر دیئے تاہم ملزم ابھی تک روپوش ہے ملزم محمد عظم ولد وحدت خان سکنا محلہ ماسل خان کلے ڈاک خانہ خاص شیر پاو تحصیل تنگی زلہ چار صدقہ رہنے والا ہے اور اپنی قانونی گرفتاری سے چھپ رہا ہے ہو سکتا ہے ملزم نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا ہو ناظرین ملزم کی جائدات کو بھی قبضہ میں لینے کی کاروائی کی جا رہی ہے اور اگر کوئی اس کی جائدات کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے آپ سب سے گزارشے کے سکرین پر نظر آنے والے ملزم کے متعلق اگر آپ کو بھی اطلاع ہو تو فوری پکار ون فائف آئی سی ٹی ون فائف اپلیکیشن یا دیئے گئی ای میل اڈریس پر اطلاع دیں آپ کے تعاون سے ایک بے گناہ شخص کے قتل میں ملوث اس ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکتا ہے آئیں ہم سب مل کر ایسے جرائم پیشہ اناثر کا خاتمہ کریں جو ہمارے معاشرے کے لئے ایک ناسور کی مانند ہیں کیونکہ پولیس ہی عوام ہے عوام ہی پولیس آج کے پروگرام سے اپنی میز بان رابع خورم کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان موسیقی